ہنجی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھائی سب بڑھی آؤں گی اس ویڈیو میں دوستو بات کریں گے رویل چیلنجز بینگلور اور مومبئی انڈینز کے بیچ میں ایپیل کا جو میچ نمبر 54 یعنی کی میچ نمبر جو 54 کھیلا جائے گا اس کو کور کرنے والے تو ڈیٹیل میں ساری چیزیں کور کریں گے جب آپ لیو گے کہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بھائی آپ کو سٹیٹس کا جو لیول رہے گا وہ کس پرکر کا ملنے والا ہے ایک ایک پلیئر کے آپ کو ویکنیس بتا دوں یعنی کی کمزوری کیا اور ایک ایک پلیئر کے آپ کو سٹینٹھ پتا لگے گی یعنی کی طاقت کیا ہونے والی ہے کون سے بلے باز کا کس گیند باز کو ویکنڈز آ سکتا ہے تو ڈیٹیل میں آپ کو میں ساری چیزیں کور کر کے دوں گا بس آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا بلکل بھی سکیپ مت کرنا اور آپ لوگ کے کیاں پر ویننگ ٹیم بنا کے ایجلی وین بھی کر پاؤ گے میچ کی بات کریں میچ نمبر چوون رہے گا مومبائی ورسز بینگلور کے بیچ کھیلا جائے گا وان کھڑے سٹیڈیا مومبائی کے وینڈو پر میچ رہے گا مطلب مومبائی انڈینز کے ہوم وینڈو پر یہ میچ کھیلا جانے والا ہے کمپلیٹ کور کریں گے تو سب سے پہلے چینل پر نہ ہو سبسکرائب کر لینا بھائی نوٹیفیکیشن بیل ضرور اون کر لینا کسی بھی میچ کی ویڈیو آپ کو مشن نہیں کرنی ویڈیو پسند آئے ویڈیو میں بتائی گے انفورمیسن یا پھر سٹیرز آپ کو اچھے لگے تو ایک ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اس کے بعد میں بات کریں گے دوستو تیلیگرام چینل کے ساتھ میں اگر آپ لوگ نہیں جڑے ہو یہ ہمارا تیلیگرام چینل ہے جوائن کر سکتے ہو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پلس آپ کو ویڈیو کے ڈسکیپسن میں دونوں جگہ پہ تیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا کیوں جوائن کرنا ہے کیونکہ توس کے بعد میں کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی فائنل ٹیم اگر لاسٹ مومنٹ یعنی کہ توس کے بعد میں کوئی چینج کریں گے تو آپ کو تیلیگرام چینل پر ضرور اپ ڈیٹ کروں گا تو جوائن کر رہے رکھنا دوستو تیلیگرام چینل کو کمنٹ سیکشن میں ویڈیسکیپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا میچ کی بات کرتے ہیں یہاں سے ایمپورٹنٹ چیزیں سٹارٹ ہوں گی تو اب اپنی کوپی اور پین اٹھا لو جو جو چیز آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہوئے چلنا کیونکہ آپ کو پلیئر کی ویکنیس پتا ہونا چاہیے اور پلیئر کی سٹیندھ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے وینیو بتا دو وان کھڑے سٹیڈیوم مومبئی کے وینیو پر میچ کھیلا جائے گا جو چیز آپ کو پہلی نوٹ کرنی ہے وہ یہ رہی گی کہ سیکنڈ بیٹنگ کو یہاں پہ تھوڑا سا فیور ہو سکتا ہے ایوریج جو سکور ہے 168 کی آس پاس ہے نورملی وان کھڑے گا جو وینیو ہوتا ہے یہاں پہ بیٹر سکو زیادہ ہیلپ ہوتی ہے تو یہ چیز آپ لوگ جانکنا سکوری پیٹرن میں بھی دیکھ پاؤ گے 190 پلس بھی اس وینیو پہ 22 بار سکور بن چکا اور 170 سے 189 کے بیچ میں بھی 34 بار سکور بن چکا اگر آپ لوگ دونوں کیڑ کر کے دیکھو گے تو لگ بگ 55 سے 7 آپ کو ایسے میچز بل جائیں گے جہاں پہ 170 پلس ہمیں سکور دیکھنے کو ملا ہے تو پہلی چیز یہ رہی گی کہ یہاں پہ سکور آپ کو بڑھیا دیکھنے کو مل سکتا ہے کنڈیسنز جو رہیں گے وہ بیٹسمن کے فیور میں زیادہ جا سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ سیکنڈ بیٹنگ کو تھوڑا ایکسٹر آپ کو سپاؤٹ دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے آگے بڑھتے دوستو ریسائنڈ میچز دیکھ لو یہاں سے آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ بھئیہ کونسی ٹیم کو زیادہ فیور ہو سکتا ہے اور کتنے رنس بن سکتے ہیں لاس میچ ہو تھا تیس سپریل کو رازستان نے دو سو بارہ ممبئی نے چیز کر دیا دو سو چودہ بنا کے دونوں پاریوں میں دو سو پلس کا سکور مطلب کنڈیسنز بیٹسمن کے فیور میں گئی بس آپ کو یہ چیز نوٹس کرنی ہے سیکنڈ میچ سپریل کو دو سو چودہ کرے پنزاب نے ممبئی نے دو سو ایک دیکھو چیز ضرور نہیں کر پائی ممبئی لیکن دو سو کا سکور یہاں پہ سیکنڈ ہی نہیں میں بھی دیکھنے کو ملے اور دو سو رنس یہاں پہ پہلے ہی نہیں میں بھی دیکھنے کو ملے مطلب ایک بار پھر سے کنڈیسنز بیٹسمن کے فیور میں جادہ گئی ہے اس کے بعد میں تھرڈ میچ رہے گا ککر نے 185 ممبئی نے چیز کر دیا 186 بنا کے اب 185 سے 190 کا جو سکور ہوتا ہے وہ بھی تی ٹونٹی میں بہت بڑا سکور ہوتا ہے ایک بار پھر کنڈیسنز بیٹسمن کے فیور میں گئی فورت میچ میں ہوگئے ممبئی 157 چینلی نے 159 بنا کے چیز گئی یہاں پہ ممبئی اتنا اچھا پرفرم نہیں کر پائی لیکن اگر آپ لوگ چیار میچ میں سے تین میچ دیکھو گے جہاں پہ ٹوٹلی بیٹنگ کو یہاں پہ سپورٹ دیکھنے کو ملا مطلب کنڈیسنز بیٹسمن کو فیور کرے گی تو آپ لوگ اپنی ٹیم میں بولس سے زیادہ یہاں پہ بیٹسمن کے اوپر بروسہ کر کے جرور چل سکتے یہاں سے بات کریں دوستو ایٹو ایڈ میچ اس کے بارے میں دونوں ٹیمز کے بیچ میں آپ لوگ دیکھ پاؤ گے یہاں پہ ٹوٹل 31 میچ ہو جوئے جہاں پہ 17 وین کرے ممبئی انیس نے اور 14 میچ وین کرے ہیں رویل چیلنجز بینگلور کی ٹیم نے اب بینگلور کی ٹیم کے ساتھ میں صرف ایک پروبرم رہ گی ان کے پاس میں تین ہی ایسے بلے باز جن کے اوپر ان کی جو بیٹنگ رہ گی وہ پورے طریقے سے ڈپینڈ کرے گی یعنی کہ ورات کو لی فاف دو پلیسز اور گلین میکسویل میکسویل کو بھی میں اٹائی دیتا ہوں کیونکہ میکسویل کا بھی کوئی بروسہ نہیں وہ کب اپنا وکیٹ تھرو کر کے چلے جائیں گے مطلب ورات اور فاف دو ایسے پلیئر بینگلور کی ٹیم ہے جن کے اوپر پورے طریقے سے بینگلور کی بیٹنگ جو رہ گی وہ ڈپینڈ کرنے والی ہے مطلب یہ دونوں پلیئر اگر پرفرم کرے گی تو بھائی آرسی بھی اچھا پرفرم کرے گی اور اگر سٹارٹنگ میں ان کا وکیٹ جلدی چلا گے نا تو آرسی بھی شاید ایک ہائی سکورنگ وینیو پہ بھی اتنا بڑا سکور نہ کر پائی دونوں ٹیمز کے بیچ میں بینگلور کی ٹیم نے 165 گرے ممبئی یہاں پہ چیز نہیں کر پائی کیول 111 رنس کر پائی تھی مطلب پچھلے جو تین میچ ہوئے دونوں ٹیمز کے بیچ میں اس میچ میں اگر آپ لوگ دیکھو گے تو تینوں میچز میں بینگلور کی ٹیم نے ایک طرفہ یہاں پہ جیت آسل کری اب بینگلور کے جو وین گرنے کے چانسز ہیں میں وہ زیادہ کم سمجھوں گا بھائی جب ماں لیجے بینگلور کی ٹیم یہاں پہ اگر 2 بلے باجی کرے گی کیونکہ اگر 1 بلے باجی کر دینا تو ممبئی کے پاس میں بیٹنگ لائن اپ اتنی زیادہ دیکھنے کو ملے گی کہ وہ ایجلی بڑا سکور بھی یہاں پہ چیز کر کے ضرور جا سکتے اس کے بعد میں دوستو آگے بڑھتے ہیں یہاں سے آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ویجن 11 کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈسکرپسن میں آپ کو بتاؤں سب سے کم یعنی کہ سب سے جو آپ کو لویسٹ انٹریفیس رہے گی وہ ویجن 11 پہ دیکھنے کو ملے گی کسی بھی اپ کے ساتھ میں کمپیر گر کے دیکھ لینا بہت سب سے کم انٹریفیس ملے گی صرف ویجن 11 پہ تو یہ آپ کے کام کی کافی چیز رہے گی کیونکہ آپ کے پیسے یہاں پہ بچنے والے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ اس پلیٹفورم پہ سیکنڈ اننگ فینٹسی کھیل پاؤ گے مالی جی فرسٹ اننگ میں آپ کے ٹیم نے اچھا پرفرم نہیں کیا آپ لوگ سیکنڈ اننگ میں جہاں پہ ٹیم منہ کے ایزلی کھیل سکتے ہو بیٹنگ فینٹسی بولنگ فینٹسی اور آپ کو ریورس فینٹسی صرف ایسے تین فیچر جو کہ آپ کو ویجن 11 پہ دیکھنے کو ملیں گے مطلب بیٹنگ فینٹسی میں آپ لوگ صرف پانچ بلنے باز پک کر کے کھیل سکتے ہو بولنگ فینٹسی میں پانچ بولرس پک کر کے کھیل سکتے ہو تو یہ چیز آپ کو ملے گی صرف ویجن 11 پہ تو ایک بار ٹرائی ضرور کرنا اور اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ مجھا بھی آنے والا ہے ٹھیک ہے باقی انسٹینٹ آپ کو یہاں پہ ویڈرول ملتا ہے پچاس زار کا ای پیل میں ہر میچ میں آپ کو فریقہ گیو آوے بھی بھی ملتا ہے تو جو آئین کر سکتے ہو یا پھر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈسکرپسن میں آپ کو ویجن 11 کا لنک مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا پہلی بار سائن اپ کرنے پہ آپ کو پانچ سور پیز کا کیس بونس بھی ضرور مل جائے گا اس کے بعد میں آگے بڑھیں گے دوستو یہاں سے بات کریں گے مومبئی انڈینس کی جو پلینگ ایلاؤن رہی گی اس کے بارے میں روحیت کے ساتھ میں عیسان کیسن اوپننگ کریں گے اس کے بعد کیمبران گرین رہیں گے سورے کمار یادو نہال وادیرہ جنہوں نے لاسٹ میچ تگڑی پاری کھیلی تھی اگینسٹ سی ایس کے کیونکہ ایک سائیڈ مومبئی کا ٹوپ اورٹر بلکل کولیپس کر چکا تھا وہاں پہ وادیرہ نے پچاس پلس کی وہ بیٹنگ کری تھی یہ آپ کو ٹیم ملے گی مومبئی انڈینز کے سائیڈ سے اب ان کے اندر اگر کوئی بھی چینج ہوگا تو یہاں سے جو چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تلک ورما جیسن بیرنڈوف یا پھر رائلے میریڈیت دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو شاید آرچر کی جگہ پہ کھیلتا ہوا ضرور دیکھ سکتا ہے تلک کی ہائی چانس رہیں گے اگر فٹ ہوں گے شورلی آپ کو اس میچ میں کسی نہ کسی ایک پلیئر کی جگہ پہ ڈائریکٹ آپ کو ٹیم میں واپسی گرتے ہوئے دیکھیں گے آئی چانس رہیں گے شاید یہاں پہ وادیرہ کی جگہ پہ آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ تلک ٹیم میں ایڈ ہوتے ہوئے دیکھیں ابھی سمیس میں روحیت کے ساتھ میں ایک بار پھر سے تھوڑا سا ایسیو رہے گا کیونکہ شامنے آپ کو محمد سیراز دیکھنے کو مل جائیں گے جو سیجل وڈ سٹارٹنگ میں گیج بازی کریں گے تو ایک بار پھر سے مجھے کہیں نہ کہیں کم چانسز دیکھ رہے ہیں روحیت کے بلے سے ایک بار پھر سے رنس آنے کے باقی ان کے جو مین پلیئر ہیں گے ان میں دیکھو روحیت تو ہے ہی ایسان کسن رہنگے کیمرن گرین سوری کمار یادو ٹوپ اوڈر کی چار پلیئر اس کے بعد میں تلک کھیلیں گے تو بھائی یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور لوگر روڈر میں آکے جا کے جو ہیٹنگ یا پہ ٹیم ڈیوڈی نے کر کے دکھائی وہ بھی ایک الگ لیول کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے مین پلیئر جنگے گیند بازی میں ایک ماتر گیند باز پیو ساولہ جنہوں نے اچھی پرفورمنس کر کے دکھائی باقی ممبئی کا کوئی بھی گیند باز جو ہے وہ اتنا بڑیہ پرفورمن نہیں کر پایا اس کے بعد میں دوستو بات کرتا ہے یہاں پہ آرسی بی کی ٹیم کی ان کے پاس میں ویرات اور فاف دو ہی ایک ماتر پلیئر جنگوں پر ان کی بیٹنگ مال لوں آپ لوگ کم سے کم نبی پرسنٹ تک ڈیپینڈ کرے گی بھائی پال لوم رو لاسٹ میچ بڑیہ پاری تھی میکسویل رنگے کسی بھی ٹائم اپنا وکیٹ تھرو کر کے جا سکتا ہے دینے سکارتک ہے انوز راوت قیدار زادہ لاسٹ میچ ٹیم میں تو لیا بٹ بیٹنگ کیوں نہیں کروائی وہ چیز میری سمجھ سے بار تھی اگر بیٹنگ نہیں کروانی تو میرے سابس ان کو ٹیم میں بھی پک نہیں کرنا چیئے تھوانین دوسرنگا کرن سرما محمد سرات جو سے زلوڑ ہرسل پٹیل ہرسل پٹیل کے جگہ پہ ٹیم چاہے تو یہاں پہ وی ویساک کو بھی یہاں پہ ٹیم میں واپسی کروا سکتے ٹھیک ہے مین دو بلے باز ان کے رنگے ویرات اور فاف ان کے بلے سے رنس نکلنا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گا اگر یہاں پہ رسی بی کو ایک بار فرسے میچ کو ون کرنا ہے دیکھو میکسویل بھی بڑی آف ہوں میں ساڑھے 29 کے آس پاس ایوریز ہے لیکن میکسویل کسی بھی ٹائم نے اپنا ویگر تھو کر کے جا سکتا ہے اس کے ساتھ میں وہ پروبلم ہے لیکن ویرات اور فاف دو پلیسز یہ ایسے پلیر ہے جو کی رکھ کے بیٹنگ بھی کریں گے اور بڑی ہٹنگ بھی آپ کو کرتے بھی دکھیں گے تو ان کی اوپر رسی بی کی بیٹنگ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گی یہ سٹارٹی میں گئینا تو آپ کے لیے مومبئی کے گیندباز میں بھی پورٹنٹ ہو سکتے کیونکہ میڈل اوڈر میں آپ کو کچھ خاص پلیس ملیں گے نہیں آرسی بی کے تو ویگٹ جانے کے چانسز بن سکتے تو آپ لوگ یہاں پہ تھوڑا سا رسک ضرور لے سکتے ہو گیندبازی ڈیپارٹمنٹ دیکھو گے بسرنگا کی پٹائی جو لیول کی ہوئی تھی لاس میچ وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی بڑ پھر بھی کافی بڑی بڑی آگے گیندباز سات ویگٹ نکال سو گے کرن سرما نے آٹھ ویگٹ سیراز کے نام پندرہ ویگٹ ہے لیکن پسلے دو تین میچے سیراز کی بھی اچھی خاصی پٹائی ہمیں دیکھنے کو مل پاری ہے اس کے بعد میں جو سیجل وڈ زیادہ میچز نہیں کھیلے دو میچ کے لیے تین ویگٹ ان کے نام ہرسل پٹیل کے نام دس میچ میں بارہ ویگٹس ہیں تو گیندبازی ٹھیک تھا گیا یہاں پہ آرسی بھی کی لیکن ممبئی کا بیٹنگ وڈر دیکھو گے وہ کافی ڈیپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد میں بات کریں گے دوستو یہاں سے بیٹسمن اور بولرس کے میچ اپس کے بارے میں ایک ایک چیز یہاں سے دیکھنا بلکل بھی ابھی آپ کو کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا ممبئی کے بلے باجو کی بات کرتے بینگلور کے بولرس کے سامنے روہیت کے ساتھ میں سٹارٹ کریں گے ہرسل پٹیل کے سامنے تین بار آؤٹ ہو چکے تیس گین میں کیول ستائیس رنس ہے ان کی ویکنس میں آپ کو الڑی ویسے بھی بتا چکا ہوں بھائی بینگلور کی ٹیم کے سامنے پرفرم کرنے کے چانسز مجھے تھوڑے سے کم لگ رہے ہیں باقی کرکٹ ہے ہو سکتا ہے اس میچ میں روہیت پرفرم بھی کرتے بیکوز چیار میچ میں تو کچھ خاص رنس دیکھنے کو ملے نہیں ہے ایک بار کرن سرما کے سامنے آؤٹ ہوئے ایک بار میکسویل کے سامنے لیکن جو سب سے بڑی پروبلم مجھے لگی وہ لگی یہاں پہ سراج کے سامنے بٹ اکورڈنگ ٹو میں سب سے سراج کے سامنے یہاں پہ روہیت ایک بار بھی آؤٹ ہوئے ایک چیز جو آپ کو بتا رہو یہاں پہ اگر روہیت نے سراج کو اپنا ویکیٹ نہیں دیا نا بھائی تو میرے حساب سے آپ کو شاید اس میچ میں اچھی بلے بازی روہیت کے بلے سے دیکھنے کو ضرور مل سکتی ہے مجھے جو سب سے زیادہ پروبلم دکھ رہی ہے روہیت کی وہ کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ویکیٹ ہے وہ سراج کے سامنے ضرور جا سکتا ہے باقی اگر آپ کو روہیت کی امپورٹنس زیادہ لگتے تو آپ لوگ روہیت کے ساتھ میں اس میچ میں ضرور اپنی ٹیم میں جا سکتے ہو اس کے بعد میں قسم دیں گے دو بار آؤٹ اچھ گے سراج کے سامنے اور یہاں پہ دیکھو گے ایک بار آؤٹ ہوئے ہرسل پٹیل کے سامنے سراج کے سامنے دونوں اپنس ممبئی کے تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہوئے آپ کو شاید دیکھیں لیکن لانس مائز تو سراج کے بھی اچھی خاصی پٹائی ہوئے لیکن سٹارٹنگ میں اگر اتنا سمبھل گئے اگر کھیلیں گے ممبئی کے بلے باز کی تین چار اور اپنا ویکٹ تھوڑ نہیں کرنا تو دیفینیٹلی ممبئی آپ کو اس میچ میں اچھا پرفوم یا پھر ان کے اوپنس بھی زوریں گے وہ بھی آپ کو بڑیا پرفوم کرتے ہوئے دیکھ جائیں گے اس کے بعد میں بات کریں گے کیمران گرین کی سراج کے سامنے صرف ایک ہی گیند کھیلی سورے گمار یاد ہو دیکھو گے ایک بار آؤٹ ہوئے روحید کو بھی ہرسل نے تین بار آؤٹ کر رکھا ہے یہاں سے دیکھو گے ایک بار آؤٹ کر چکے ہرسل پٹیل یہاں پہ اشان کسن کو بھی تو ممبئی کے بلے باز ہرسل پٹیل کے سامنے تھوڑا سا دکھت محسوس کر سکتے ہو تو آپ لوگ ہرسل پٹیل کے ساتھ میں اپنی ٹیم میں اس میچ میں ضرور جا سکتے اگر میں بات کروں گا اس کے بعد میں دوستو آگے بڑھیں گے یہاں سے تیلک کی بات کرتے ہیں تیلک دیکھو گے یہ کسی بھی جو گیند باز رہے گا بینگلور کا اس کے سامنے اپنا وکیٹ اب دک تھرون نہیں کیا ٹیم ڈیویڈ جو کی لوگر اوڈر میں صرف ہٹنگ کرنے ہیں تو وکیٹ بھی جا سکتا ہے اور رنس بھی آ سکتے ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے میچ سپس پہ آپ کو زیادہ بروسہ نہیں کرنا میں آپ کو جنون سیجے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بھر بھی یہ ایک بار آؤٹ ہو چکے کرن سرما کے سامنے پورے میچ سپس آپ کے سامنے جو جو ایمپورٹنٹ پلیر ہے مومبئی کی سائیڈ سے سبھی کیا آپ لوگ دیکھ پاؤ گے یہاں سے بات کرتے ہیں بینگلور کے بلے بازو کی فافرو پلیسز کی بات کریں گے چاولہ کے سامنے دو بار آؤٹ ہوئے آرچر کے سامنے دو بار لیکن آرچر کی جو پیٹائی ہے نا وہی سیزن کافی بڑیا دیکھنے کو ملے وکیٹ تو بھائی ان سے لیے جانی رہے پیٹائی اچھی خاصی ان کی دیکھنے کو مل رہے لیکن اس میچ میں ایمپورٹنٹ کیا ایک بار فرسے بنیں گے اور کیا مومبئی کی ٹیم ایک بار فرسے یہاں پہ آرچر کے ساتھ میں جائے گی وہ دیکھنے والی چیز رہے گی کیونکہ مومبئی کے پاس میں جیسن بیرنڈورف یا پھر بھائی رائیلے میریڈیت کی اپسنس ایویلیبل ہے ہو سکتا ہے وہ ٹیم ان کو بھی کھلا سکتی ہے لیکن آرچر کے سامنے دو بار ضرور آؤٹ ہوئے اگر میں ڈوب لیسی کی بات کروں اور چاولہ کے سامنے دو بار لیکن چاولہ تھوڑا سا لیٹ آئیں گے گیندبازی میں باقی کسی کے سامنے اتنا فیس نہیں کرنا پڑا عرصد گھان کے سامنے ایک بار آؤٹ ہو چکے ہیں ویرات کی بات کرتے ہیں چاولہ کے سامنے یہ بھی تین بار آؤٹ ہو چکے ہیں ایک بار جیسن بیرندورف کے سامنے آؤٹ ہو چکے ہیں آرچر کے سامنے انہوں نے اپنا ویکیر تھو نہیں کیا ٹھیک ہے تو چاولہ تو ویسے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر میچ میں بندے نے ایک سے دو ویکیر تو ضرور نکالیا ہے اور مومبائی کے سائیڈ سے دیکھا بھی جائے گا تو سب سے جو مین گیندباز کے روپ میں دیکھنے کو ملیں گے وہ آپ کو کرنٹ سیچویشن کے اکورڈنگ میکسویل کی اس میچ میں پرفوم کرنے کے اور یہ چیز میں نے آپ کو جب لاسٹ میچ تھا اس میں بھی بتائی تھی کہ میکسویل کو آپ لوگ اپنی ٹیم سے ڈروپ کر کے رسک لے سکتے ہو بگوز ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پورے سٹیٹس اور میچ سپس بھی دکھائی تھے اور یہ چیز کلیر کری تھی اگر آپ کو رسک لینا ہے تو میکسویل کو ڈروپ کر کے رسک لے لو وہ ٹیلیگرام پہ بھی ٹوست کے بعد آپ کو صرف یہی اپ ڈیٹ دی تھی اور اس میچ پہ پہلی گیند پہ میکسویل کا وکیٹ بھی گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جانک نا ایک بار پھر سے آپ لوگ میکسویل کو ٹیم سے باہر کر کے تھوڑا سا اگر رسک لینا چاہو لے سکتے ہو سیف کھیلنا تو پھر میکسویل کو ٹیم میں پک کر لینا کارتک کے میچ سپس دیکھو گے دو بار چاولہ کو ایک بار آرچر کو اور ایک بار یہاں پہ کیمران گرین کو اپنا وکیٹ تھرو کر چکے ہیں پورے میچ سپس آپ کے سامنے باقی یہاں پہ میپال لومرور نے دیکھو ابھی کسی بھی مومبئی کے گیند باز کو فیس نہیں کیا تو ان کے آپ کے جو میچ سپس رہیں گے وہ نہیں مل پائیں گے ٹھیک ہے تو سبھی کے میچ سپس دیکھ سکتا ہو ایک ایک پلیئر کے پورے سٹیٹس یا پھر پورے میچ سپ جو ہے وہ آپ کے سامنے مومبئی کے ویننو پہ یہ میچ ہے بیٹنگ کو کنڈیسنس جو ہے تھوڑا سا فیور ضرور کر سکتی ابھی کے لئے دیکھ پاؤ گے یہ جو میری ڈیمو ٹیم ہے وہ آپ کے سامنے یہاں سے اگر میں بات کروں کیسن میرے پاس میں رہیں گے روہیت رہیں گے ورات رہیں گے فاف ڈو پلیسے سورے گمار یاد داؤں کیمرن گرین گلین میکسویل محمد سیراج پیو ساولہ جو سیجل وڑ اور یاں پہ رائے لے میرے دیت یہ فلال میری گیارہ پلیئر کی ٹیم ہے جہاں پہ میری جو کیپٹنسی رہی گی وہ میری ورات کو رہے گی وائس کیپٹنسی میری سوریہ ہو رہی گی آپ لوگ چاہو چینج کر کے گیمرن گرین کو بھی اجھے کیپٹن ٹرائی کر سکتے ہو فاف ڈو پلیسز کو بھی کیپٹنسی کر سکتے ہو ٹھیک ہے میکسویل کو میں تھوڑا سا سوچوں ابھی میں ہو سکتا ہے ٹیم سے ڈروپ کر کے رسک بھی لے لوں لیکن ابھی آپ کو میں تھوڑا سا سیف ٹیم دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ میں اسے بہت سارے بندے ایسے جو کی بھائیا سیف ٹیم کے ساتھ میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو جو ہے رسک لینے کی عادت بلکل بھی نہیں اپنے ٹیم میں تو بلکل سیف کھیلنے والے تو یہاں پہ میکسویل کے ساتھ میں ضرور جائیں گے تو ان کو میں یہ چیز کلیر کر دوں پہلے ہی ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ کو رسک بھی لینا ہے تو میکسویل کو ڈروپ کر کے لو باقی کیپٹنسی میں اگر آپ کو چینز کرنا ہے تو فاف ڈو پلیسز کو کر لو یہاں سے ہی سان کسن کو کر لو یا پھر میں بات کرو آپ کے پاس میں کیمران گرین کی بھی بڑی آپسن آپ کو مل جائے گے ٹھیک ہے تو کیپٹنسی وائس کیپٹنسی میں روٹیسنس آپ لوگ ابھی بھی کر پاؤ گے تو یہ فلال میری 11 پلیئر کے ڈیمو ٹیم ہے لیکن صرف ڈیمو ٹیم ہے یہ آپ کو میں ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کر دوں جو فائنل ٹیم رہ گی دوستو ڈیمو ٹیم کے بعد میں وہ آپ کو توس کے بعد میں ٹیلیگرام چینل پر ملے گی جس کے ساتھ میں ہم لوگ کونٹیسٹ جوائن کریں گے تو ٹیلیگرام چینل کو آپ کو ضرور سے جوائن کرنا ہے بھائی کس پرکار جوائن کروگی یہ ٹیلیگرام چینل ہے اور اس کا جو لنک رہے گا وہ آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو پلس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دونوں جگر پہ ملے گا کہیں سے بھی جوائن کر سکتے ہو ساری اپڈیٹ ٹوست کے بعد چینجز ہوں گے کس پلیئر پہ رسک لینا ہے وہ آپ کو فائنلی ٹوست کے بعد ٹیلیگرام پہ بھی اپڈیٹ ضرور کروں گا ٹھیک ہے تو جوائن کر لینا امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ ووچ کیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا دوستو نوٹیفیکیشن ویل کو بھی اون کر لینا کسی بھی آئی پل میچ کیا پھر ادھر میچز کی ویڈیوز آپ کو مس نہیں کرنی ہے ملتے ہیں پھر اگلے میچ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس میچ میں ایک بڑیہ ٹیم کومینیشن بناوگے اور آپ کی ٹیم اچھا پرفرم ضرور کرے گی